اسلام علیکم فرینڈز میں تو بس سم کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہوں کی اچھے سے ہوں گے فرینڈز آج کے ریمیڈی آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہونے والی ہے اگر آپ کے بالوں میں ہیر فال کی پرابلم سے ہو رہی ہے بال ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں یا پھر ہیر گروت نہیں ہو رہی ہے جب بھی بھی آپ کنگی کرتے ہیں تو کنگی میں بھر بھر کے بال نکلتا ہے اور بہت زیادہ ہیر فال کی پرابلم کی وجہ سے سر میں گنجپن کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے بلکل بیسٹ ہے تو فرینڈز اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ کو لینا ہوگا چائے کی پتی چائے کی پتی میں کیفین ہوتی ہے جو ہمارے بالوں کو کالا کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اگر آپ کے ہیر گروتھ رکی ہوئی ہے تو آپ کے اس سے یوز کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والے ہیں تو بارے سے آپ کی ہیر گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی فرینڈز چائے کی پتی جو ہوتی ہے وہ ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اگر ہم اس کا صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو یہ ہمارے بالوں پر اچھی طرح سے ورک کرے گی تو آپ کو یہاں پر ایک برطن لے لینا ہے جس میں بھی آپ اسے پکانا چاہتے ہیں لے لیجئے گا اور اس میں آپ کو ایک نورمل سے چمچ سے اس طریقے سے آپ کو دو چمچ یہاں پر چائے کی پتی لے لینا ہے جیہاں فرینڈز اگر آپ کو چمچ بڑا ہو تو آپ یہاں پر ایک ہی چمچ لیجئے گا میرا یہاں پر تھوڑا چھوٹے سائج کا ہے تو میں نے یہاں پر دو چمچ لیا ہے اور نیکس چیز جو ہے وہ ہے یہاں پر میتھی دانا میتھی دانا ہمارے بالوں کے جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بالوں کو بھی مضبوط کرتا ہے اور بالوں میں اچھی سائننگ آتی ہے چمک آتی ہے تو فرینڈز میتھی دانا کا ضرور یوز کریں اس میں ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیسیل ہوتی ہے یہ تو آپ کو ایک چمچ اسے ایڈ کر لینا ہے اس میں تو فرینڈز آپ سب کمنٹ کر کے بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے واش کر رہے تاکہ ہمیں بھی بتا چلے کہ ہماری ویڈیوز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے آپ سب کمنٹ کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے اور بھی ویڈیوز بنانے کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے کے لیے تو فرینڈز نیکس چیزیں ہاں پر میں نے لیا ہے کلونجی جی ہاں فرینڈز کلونجی جو ہوتی ہے یہ ہمارے بالوں کو کالا کرنے میں اور ساتھ ساتھ بالوں کی گروت جلدی کرنے میں بہت زیادہ ہیل فول ہوتی ہے بہت زیادہ فائدے مند ہے فرینڈز یہ ہمارے بالوں کے لیے تو آپ کو یہاں پر لینا ہے پانی تو یہاں پر پانی آپ کو ایک گلاس ڈالنا ہے تو چلیے یہاں پر ہم اس میں پانی ایڈ کر لیتے ہیں آپ کسی بھی کپ یا گلاس سے اپنے حساب سے پانی ہاں پر ایڈ کر لیجئے گا اپنے بالوں کی حساب سے تو یہ دیکھیں میں نے ہاں پر ایک گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اسے ہمیں اچھی طرح سے چمچ کے مطلب سے میکس کر لینا ہے تھوڑا سا اور میکس کرنے کے بعد اسے ہم اسی طرح سے رکھ دیں گے کم سے کم اسے ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے دھکن لگا کر تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے تو یہ دیکھیں میں نے ہاں پر دھک کر اسی طرح سے رکھ دیا ہے اب اسے ایک گھنٹے بعد چیک کریں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اسے میں نے اسی طرح سے ڈھک کر رکھ دیا تھا اب اسے ہمیں پکانا ہے تو چلے فرینڈز میں اسے پکا لیتی ہوں پہلے تو گیس کی فلیم کو ہمیں اون کر لینا ہے اور اس پر رکھ دینا ہے اسے پکنے کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اب اس کو ہمیں خوب اچھی طرح سے پکانا ہے پہلے ہائی فلیم کر دیں گے جب یہ پکنا شروع ہو جائے گے تو فلیم کو تھوڑا سا میڈیم رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر اسے ہمیں پکانا ہے اسے ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کی کونٹیڈیٹی آدھی نہ رہ جائے پانی یہاں پر ہم نے ایک گلاس ڈالا ہے پک کر یہ آدھی گلاس پانی اس کا رہ جائے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پر یہ پکنی شروع ہو گئی ہے فرینڈز اس کا پانی جو ہے اتنا زیادہ بہترین اتنی زیادہ پاورفل ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے ہمارے بالوں کی گروتھ جرکی ہوتی ہے اسے یہ پھر سے ری اوپن کر دیتا ہے اور بالوں کی گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو فرینڈز اسے آپ اس طریقے سے بنا کر ضرور یوز کریں بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ ہمارے بالوں کے لیے اور اس ریمیڈی کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ ایک بار بنا کر ایک ہفتے میں اسے دو بار یوز کر سکتے ہیں آپ کو بار بار بنانے کی ضرورت نہیں ایک بار بنا کر ہفتے میں دو بار اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس ریمیڈی کو میل فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے سے بال جھڑ جاتے ہیں بلکل گنجپن کی پرابلم ہو جاتی ہے تو انہیں بھی اس ریمیڈی کو یوز کرنا چاہیے انہیں بھی بہت اچھا فائدہ ملے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک دوسرا برطن لینا ہے اور ایک سٹینر کے مدد سے اسے ہمیں چھان لینا ہے اس کا پانی ہمیں الگ کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں فرنڈز اس طریقے سے ہمیں یہاں پر اسے چھان لینا ہے اور اس کا پانی جو ہے اسے ہمیں اچھی طرح سے اسے پوری طرح سے نارمل ٹمپریچر پر آنے دینا ہے اس کے بعد ہی اسے ہمیں یوز کرنا ہے اس طرح سے گرم پانی کا یوز بلکل بھی نہیں کرنا ہے تو اس کا آپ دھیان رکھیں تو یہ دیکھیں میں نے پانی ہاں پر لے لیا ہے اب اس میں ہمیں ایک انگریڈینس اور ایڈ کرنا ہے تو چلیے یہاں پر لاسٹ انگریڈینس بھی ایڈ کر لیتے ہیں وہ ہے یہاں پر نارل کا تیل نارل کا تیل بھی ہمارے بالوں کو کالا کرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اسی کا میں یہاں پر یوز کرنے والی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جگہ گلیسلین کا بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے ہمارے بالوں میں اچھی سی سیننگ آتی ہے تو یہ دیکھیں ایک چمچ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ یہاں پر نارل کا تیل گلیسلین میں سے صرف ایک ہی انگریڈینس یہاں پر ایڈ کرنا ہے دونوں میں سے اگر آپ نارل کا تیل ایڈ کر رہے ہیں تو ایک چمچ ایڈ کریں اگر گلیسلین یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کو آدھی چمچ ایڈ کرنی ہے اس ریمیڈی کو اس طریقے سے بنا کر ہفتے میں دو بار نہانے سے پہلے آپ ایک سے دو گھنٹے پہلے لگا لیں اپنے بالوں میں اچھی طرح سے اور اس کے بعد ایک سے دو گھنٹے بعد اپنے بالوں کو اچھی طرح سے کسی بھی سیمپو سے واس کر لیں اور یہ پروسس آپ کو کم سے کم ایک سے دو مہینے کرنی ہے آپ کو ہینڈر ون پرسنٹ آپ کے بالوں میں اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے تو فرینڈز آج کے لئے بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ